بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی رہم و نہائی اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں فرزند علامہ شہید جانشین علامہ شہید میری مراد نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا علامہ معتسم الہی زہیر صاحب میں مرکزی جمعیت اہلِ حدیث زلہ جھنگ کی طرف سے اہلِ حدیث یوت فور زلہ جھنگ کی طرف سے ان کی آمد پر دل کی اتھا گرائیوں سے ان کا مشکور ہوں بلخصوص جناب طاہر سلفی صاحب ان کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ٹائم نکال کر تشریف لائے اور ان کی آمد سے قبل اتنا ہی کہوں گا کہ میں انقلاب پسندوں کی اس قبیل سے ہوں جو حق پہ ٹٹ گیا اس لشکر کلیل سے ہوں میں ایسے ہی دستو گریبان ہی زمانے سے میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں دلیل سے ہوں تشریف لاتے ہیں قائد اہلِ حدیث حضرت مولانا علامہ معتسم الہی زہیر صاحب نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر عصبتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ مسلکِ حق مسلک اہلِ حدیث علامہِ اہلِ حدیث شہادائے اہلِ حدیث شہادائے اہلِ حدیث حضرت مولانا معتسم الہی زہیر صاحب نحمدہو ونسلی علی رسولِهِ القریب بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصبتن حسن حضراتِ گرامی قدر رات کا ایک بچ چکا ہے اور قائدین معزز علماء برادرانِ اکبر سید شاہ صاحب اور محترم المقام جنابکاری حنیف ربانی صاحب سٹیج پہ تشریف فرما ہے میں قائدین اور آپ کے درمیان زیادہ دیر رکاوٹ نہیں بنوں گا اور آپ کو زیادہ ابتلاع اور آزمائش میں نہیں ڈالوں گا حضراتِ گرامی قدر ابھی جب میں اسٹیج کی طرف روان دھوا تھا میرے بھائی میرے نوجوان میرے بزرگ اس نعرے کو لگا رہے تھے جب تک سورج چاند رہے گا اللہ ما تیرا نام رہے گا اور میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ آج لگ بگ پینتیس سینٹیس برس بیٹ جانے کے باوجود ہمارے نوجوان ہمارے بزرگ ہمارے دوست اخباب میں جو بابا شہید کی یہ محبت ہے اس کی وجہ کیا ہے تو میرے دل میں کسی نے ندا دی کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج اتنا عرصہ بیٹ جانے کے باوجود یہ جو لوگوں کے دلوں میں علامہ شہید دھڑکن بن کے دھڑک رہے ہیں اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ علامہ شہید ساری زندگی کالی کملی والے کی غلامی کرتے رہے اور علامہ شہید جس نے کالی کملی والے کی محبت کے صرف ناروں کو نہیں لگایا دعوے کو نہیں کیا بلکہ عملی طور پر دفاع صحابہ کی ہاتھر شانِ حتمِ نبوت کی ہاتھر اپنی زندگی کو اس کے اوپر نچھاور کر دیا قربان کر دیا حلتِ شہادت کو اڑ لیا جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کی لہج سے یہ صدا رہی تھی جو رکے تو کوہے گراتے ہم جو چلے تو جان سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا اور بقول ایک اور شاعر جس دھچ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں یہ علامہ شہید تھے جو ساری زندگی باطل نظاموں کے حلاف اعلانِ بغابت کرتے رہے ہر باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو للکارتے رہے یہ علامہ شہید کے الفاظ تھے آج یہ کانفرنس اہلِ حدیث کانفرنس کے نام سے منعقد ہو رہی ہے آج شورٹ کوٹ میں آنے والوں اس بات کو اہلِ حدیث کانفرنس کی دعوت کو اس کی سوچ کو اس کی فکر کو اب کے اپنے ذہان میں بٹھا کے جانا ہے اپنے قلوب میں سما کے جانا ہے اہلِ حدیث کی دعوت یہ تھی ہم کائنات کے باسیوں کو کسی بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے کسی بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے کسی سردار کی سرداری کی طرف نہیں بلاتے کسی جاگیردار کی جاگیر کی طرف نہیں بلاتے ہم کائنات کو بلاتے ہیں یہ رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یہ کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں اللہ کا فضل و قرم ہے یہ اہلِ حدیث کی آن ہے یہ اہلِ حدیث کی شان ہے وہ کائنات کے سامنے اپنی دعوت کو رکھتا ہے اور لوگ بھی آقا سے محبت کے دعوان کو کرنے والے آقا کی محبت کے نعروں کو لگانے والے آج ہم بھی آقا کی محبت کے دعوے دار آقا کی محبت کے نعرے کو لگانے والے ہمارے یار دوست بھی آقا کی محبت کا دن برنے والے مگر یہ کیا بات ہے آقا کی بات کے ہوتے ہوئے ہمارے دوست یہ بات کرتے ہیں آقا کی بات تو ٹھیک مگر اس مسئلے میں میں اپنے مفتی کی بات کو کیا کہوں مفتی کے فتوے کو کیا کہوں امام کے کول کو کیا کہوں خطیب کی حطابت کو کیا کہوں مولوی کی رائے کو کیا کہوں آو اہلِ حدیث کانفرنس میں شورکوڑ کے آنے والوں سن لو اہلِ حدیث کی دعوت کیا ہے لوگوں نے آقا کی بات کے ہوتے ہوئے اپنے بڑے کی بات کو کہا اور ہم وہ لوگ ہیں ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا کائنات کے بسیوں سن لو خطیب بھی غلطی کھائے مولوی بھی غلطی کھائے مفسر بھی غلطی کھائے پیر فقیر صدیق شہید بھی غلطی کھائے غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا اللہ نے آمینہ کے لال کو بنایا آسمان سے ندائی ما ینتک ون الحوا انہوا اللہ وحیو یوہا لوگوں سن لو ناتک وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضاِ خداوندی سے بات کرتے ہیں اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس چہرے کو دیکھا ہے ہماری نگاہوں میں اور کوئی دوسرا ججتا ہی نہیں اس چہرے کو دیکھا جسے دیکھ کر کسی پڑھیا نے کیا حوب کہا تھا مَدَدِ الدَّهُورُ وَمَا آتَيْنَا بِمِسْلِهِ وَلَقَدَتَا فَعَجَزْنَا اَنُّدَرَائِهِ مُتْتِبِیتْ گئی آقا آپ جیسا چہرہ دیکھے ہوئے جب دیکھا موں سے بے احتیار نکلا آپ جیسا جنا جا سکتا ہی نہیں اور یہی اہلِ حدیث کی دعوت ہے ہمیں آقا کے آ جانے کے بعد اب کسی دوسرے کی طرف دیکھنا گوارہ ہی نہیں ہے وہ ہماری نگاہیں اس چہرے پر پڑی اور چہرے کا ذکر آیا مجھے جابر کی بات یاد آگئی جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ارفعات فرماتے ہیں ایک چاندری رات جب چاند پوری آب و تاپ سے چمک رہا میرے قدم کچھی چھتوالی مسجد مسجدِ مدینہ کی طرف اٹھے مسجدِ مدینہ پہنچا کیا دیکھا آقا اے کائنات آمینہ کے لال سرح چادر اڑے ہوئے لٹے ہیں جابر نے کہا ایک نظر مہتاب پر پڑی دوسری نظر آقا اے کائنات کے چہرہ پرنوار پر پڑی مو سے بے اختیار نکلا آقا چاند کو بھی اگر حسن ملا ہے تو تیرے چہرہ پرنوار سے ملا ہے اوے آؤ آج ایک فرانس کا چوڑا مرسی صدر آقا کی شان میں تنقیز کو کرتا ہے اور شورکوٹ میں اہلِ حدیث کے بیٹے اس بات کا اعلان کرنے کے لئے آئے جب تک اہلِ حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے آقا اے کائنات کی شان میں تنقیز کرنے والے کوئی روکے گا بھی اور ٹوکے گا بھی یہ کیا مذاق ہے جس کا دل چاہتا ہے جو دل میں آتا ہے جو ذہن میں آتا ہے اٹھ کے بکواس کرنا شروع کرنے شورکوٹ کے رہنے والوں اللہ کی قسم ہے یہ اقوام مغرب اسلام پر حملہ آور ہوئے یہ کبھی دھاڑی کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی پردے کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اصل لکتے کی کیا بات ہے بات یہ ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں ان مسلمان ممالک کے صدور ان کے کانوں پر اس بات سے جو تلق نہیں رہتی پھر وہ آقا اے کائنات کی شان پر حملہ آور ہوتے ہیں وہ ہماری غیرت کا انتہان لیتے ہیں ہم آج شورکوٹ میں احکام بالا کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے کہ ہان صاحب صرف سراردادیں مضمتی بیان دینے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو ان کو یو اینو کی جونی قراردادوں کا دلاسہ دیتے ہوئے عرصہ بیٹھ چکا ہم یہاں پر اس بات کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے ہان صاحب کوئی ٹھوس حملی حقمت کو پنایئے فرانس کے سفیر کو ملک پدر کیجئے اگر آپ اپنے کول میں سچے ہیں اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اللہ کے فضل و کرم سے مرکدی جبیت اہل حدیث کا ادنا سا کارکن ہونے کے ناتے سے اپنے قائدین شاہ صاحب قاری حنیف ربانی صاحب کی موجودگی میں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے اگر آپ نے کوئی ٹھوس ہم لی جامعہ کو نہ پنایا اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث میدانِ عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں اوئے آن میدانِ عمل میں آنے کے لیے تیار ہو شانِ صحابہ کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے شہار ہو عظمتِ رسول کے پھرے رے کو لہرانے کے لیے تیار ہو صدیق کی صداقت کی علم کو اٹھانے کے لیے تیار ہو فروغ کی عدالت قدم بھرنے کے لیے تیار ہو عثمان کی صحابت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو علی کی شجاعت کے پھرے رے کو لہرانے کے لیے تیار ہو معاویہ قددبور کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو قرمتِ رسول پر قرمتِ رسول پر رفتِ مصطفی قرمتِ مصطفی عظمتِ مصطفی فرانس مردبات فرانس فرانس کا صدر یہ کیا مزاق ہے جو جس کے جی میں آتا ہے وہ اٹھ کے بقواس کرنا شرک اور یہ ریاستِ مدینہ کے دعوے دار جناب امیر المومنین حضرتِ عمران صاحب کا دور و حکومت میں ہم نے ماضی قریب میں دیکھا کبھی آسیہ ملونہ جس کو تمام عدالتوں نے مجرم قرار دیا ہانساہ مغربی میڈیا کو انٹریو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں نے اس آسیہ ملونہ کو بڑے پریشر میں ملک سے بھگایا ہے مذہبی جماعتوں کا میرے اوپر بڑا پریشر تھا اور ماضی قریب میں جب شانِ صحابہ حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں ایک گستاہِ صحابہ اٹھتا ہے آپ کی شان میں تنقیز کو کرتا ہے اس کو ملک سے فرار کرا دیا جاتا ہے اور ان فرار کرانے والوں کے تانے بانے حکومتی ایوانوں سے ملتے ہیں اللہ کی قسم ہے آپ کو امک بک بنا چکے اب ہم مزید بے وقوف بننے کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ کی رحمت سے شور کارٹ میں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے جب تک اہلِ حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے ملک کے طول و عرض میں شانِ صحابہ کے جھنڈے کو لہراتے رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کسی بات کا کوئی ڈر اور ہونک موجود نہیں ہے ہمیں ان ماں نے جنم دیا جنہوں نے ہمیں گتی دیتے ہوئے اس بات کا درست دیا بیٹا وطنِ عزیز میں شانِ صحابہ کے لیے ملکی استحکام کے لیے شانِ رسالت کے لیے ارتداد کے حلاف الہات کے حلاف جم جانا ہے باطل چٹ تگرہ جانا ہے اپنی گردنوں کو کٹوا لینا ہے مگر ان کو چھکانا نہیں ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس بات کی تجدیدِ عظم کرنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھنے کے لیے آئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ ہیں اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لوٹا کے رہیں گے اپنے ہاتھوں کو بھلند کر کے کہو انشاءاللہ قائدین آپ کو آواز دے مدانِ عمل میں آنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ ایک احد آپ نے کیا ایک احد ہم کیے دیتے ہیں ہونے دل دے کے نکھا رہیں گے روحِ پرگِ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے اور کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ بیٹی کا ہے کسی جاگیردار کا ہے کسی ہانزادے کا ہے بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں ایک عرش والے کا قرآن ہے دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے واہر داونا انی الحمدللہ رب العالمين روحِ پرگریہ براہشنہ کی لوگتا ہے